موسیقی جو آپ کی زندگی سے مایوسی اور ناومیدی کو نکال باہر کرے گی لیکن اس کہانی کو سننے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سن لیں جو آپ کو بہت اہم سبق دے گا ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک فلاحی مرکز قائم کرنے کے لیے زمین کا ٹکڑا خریدنا چاہتے تھے لیکن ان میں چند لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں کہیں سے کچھ اور مدد مل جائے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا کہیں سے کچھ اور مالی مدد حاصل ہو جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے یہ لوگ اپنے مقصد کے بارے میں شک میں مبتلا تھے انہیں اپنے مقصد کی کامیابی کے بارے میں یقین کامل نہیں تھا بار بار اگر یہ ہو جائے اگر وہ ہو جائے ان الفاظ کو دہرانا ان کے منفی ذہن کی اکاسی کر رہا تھا ان کے ذہنوں میں ایک خوف اور ناومیدی چھپی ہوئی تھی جو منفی الفاظ کی شکل میں ان کی گفتگو سے ظاہر ہو رہی تھی اس کے برعکس کام کرنے والے لوگ اگر مگر اور کاش کے چکر میں نہیں پڑتے بلکہ اس کام کو کر کے دکھاتے ہیں جو انہوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے بڑے بڑے فلاہی ادارے اور ہسپتال قائم کر دیئے جبکہ ان کے پاس اس کام کے آغاز میں معمولی سے معمولی رقم بھی نہیں تھی لیکن ان کے پاس صرف ایک چیز تھی اور وہ اپنے مقصد پر یقین تھا وہ اپنے مقصد میں سچے تھے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ خود ان کی مدد کرنے پہنچ گئے یاد رکھنا کہ کامل یقین ایسا جذبہ ہے جو کامیابی کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے ہمارے خیالات نظریات فلسفہ حیات اور اقائد ہی ہمارے دماغ میں کامیابی یا ناکامی کا بیج بوتے ہیں اگر ایسا ہوا اگر ایسا نہ ہوا اس طرح کے منفی الفاظ انسان کی پریشانی کو بڑھا کر اس کے ارادوں کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس کے برقس مصبت سوچ رکھنے والے ہر طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات کو حل کر کے کامیابی کا سہرہ اپنے سر پر سجا کر ہی رہتے ہیں بیس بول کے عظیم کھلاڑی موڑکائی برون کی کہانی اس قابل ہے کہ اس سے سیکھا جائے اس کے والدین بہت غریب تھے لیکن کبھی اپنی غربت کا ذکر نہیں کرتے تھے برون جب جوان ہوا تو وہ بیس بول کا ایک اچھا کھلاڑی بن چکا تھا اس کے ماں باپ کو اس سے بہت سی امیدیں تھیں برون کھیتوں میں اپنے والدین کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ اس کا دائیں ہاتھ مشین میں آ گیا اور اس کی دو انگلیاں ناکارہ ہو گئیں یہاں کوئی اور آدمی ہوتا تو شاید وہ ہار مان جاتا لیکن برون نے ہمت نہ ہاری اور اپنا کھیل جاری رکھا کوئی منفی سوچ رکھنے والا شخص ہوتا تو وہ ساری زندگی یہ کہتے ہوئے گزار دیتا کہ میری انگلیاں سلامت ہوتیں مجھے یہ حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو میں ایک اچھا کھلاڑی بن سکتا تھا لیکن برون نے ایسی سوچ کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا اور یہ عظم کیا کہ وہ اپنے والدین کے خوابوں کو ضرور پورا کرے گا وہ معذور ہاتھ کے ساتھ ہی کھیلتا رہا اور ایسی مہارت حاصل کر لی کہ ہر کوئی حیران رہ گیا اس معذور لڑکے نے بیس بول کے کھیل میں دھوم مچا دی اور وہ یہ سب تب ہی کر پایا جب اس نے منفی خیالات کو اپنے قریب نہ آنے دیا اور نہ ہی ایسے الفاظ دہرائے جو اس کے جذبے اور حمد کو پست کر دیتے لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں ہمیں جو مشکلات اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھانے آتی ہیں ان سے گزر کر ہی ہم سمجھدار بنتے ہیں رکاوٹیں اور مشکلات وہ بھٹی ہیں جس میں تب کر ہماری شخصیت سونے سے کندن بن جاتی ہے اس لیے دوستو اپنی زندگی کی قدر کرو مشکلات سے کبھی مت گھبراؤ اور برے سے برے حالات میں بھی ناومیدی اور مایوسی والے الفاظ اپنی زبان سے مت نکالو بلکہ ہمیشہ خود سے کہو کہ میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ پن کر دکھانا ہے اور جب تم یہ عظم کر لوگی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے موسیقی